بھارتی کسان یونین کی اور سے مکم منتری سمبودر یا پنجلا دیکاری کو دیا گیا جس میں بتایا گیا کہ اڑد مونگ واہ مونفلی کے قرائے کے اندوں پر سیدھے پیسے لیندین کی بات کی جا رہی ہے اس بات کی شکایت کئی بار کی گئی لیکن پیسوں کا لیندین نہیں رکا اس دوران بتایا گیا کہ گرسرائے منڈی میں نیفیٹ کے سرویر دوارہ 171 ٹریکٹر پاس کیے گئے تھے اور 34 ٹریکٹروں کو فیل کیے گئے تھا لیکن بعد میں ان فیل ٹریکٹروں کی بھی تول کرا لی گئی اس کے بعد منڈی اس سیدھ کرائے کے اندر پر 296 بولی لاوریس طور پر ملی کاغش کسانوں کے کھوج جا رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ معاملی کی جانچ کرائی جائے اور کٹھول کاروائی کی جائے مونگ کا کیول اس پر نام ہے بینر پر کسی کسان کی مون تو کھائی دی مونگ تو کھائی دی ہی نہیں گئی اور رہا معاملہ اوڑ دو اور مونگ پھلی کا تو اس میں یہ استیتی ہے کہ کسانوں سے پانچ سو روپے کنٹر یا چار سو روپے کنٹر لیا جاتا ہے تو کسان تو نہیں دے پائے گا لیکن بیاپاری ضرور دے رہی ہیں ایسا معاملہ گوسرا ہے منڈی میں ملا ہے 296 بولی ایک 90 بولی دوسرا 90 بولی میں تو نیفٹ کی مہور بھی لگی ہے لیکن جو کریکیندر کا پروہاری ہے وہ یہ بتانے سے کترا رہا ہے کہ یہ معاملہ کس کسان کا مال ہے یہ بیاپاریوں کا مال ہے کسانوں کے ٹیکٹر کا اتنی پوزیسن خراب ہے ایک اتہ ٹیکٹر پاس اور چونتش ٹیکٹر پھیل سربیہ کے دوارا اگر سربیہ کو پیسے دے دی گے جاتے تو وہ ہی پھیل پاس ہو جاتے ہیں ایسا بھی معاملہ ہمارے پاس کوپی ہے آپ کو دکھائیں گے تو بھئی کسانوں کی استیتی کسانوں کی خید نہیں ہو رہی تو اس کینڈ کی کیا جگہ ہوتے بھائی بڑی ان کے دعائے لگوا تو اگر کسان کے نام پر خید ہو رہی ہے تو کسان کے ٹیکٹر تو جانا چاہیے مال پھیل کا دیتے ہیں گندیل گھنٹ کے جھانسی جنپد میں جب فصل پک رہی پک بے کے سمائے پانی گرہ تو وہ نشت ہے کہ اس میں داگ آئیں گے یہ اسی پر یہ لوگ آنکھ میں چولی بنائے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں جلادگائی جھانسی سے بات ہوئی انہوں نے بات ساپ پہ پھوٹو مانگی ہم لوگ انہوں نے جو معاملہ ہے اس کو بھیجا آج انہوں نے بولایا تبیت خراب ہونے کے کارا پھونسے باہتا ہے انہوں نے کہا اے ڈی ایم جہاں سے آپ کی مدد کہیں گے آپ بھیج دو ان کے خلاف مقدمہ لکھا جائے گا